لاہور ایڈپور پر فلائٹ آپریشن بحال پہلی پرواز کچھ دیر میں روانہ ہوگی کراچی اسلامباد پشاور اور کوئٹا ایرپورٹس پر فلائٹس کی جزبی عام دراؤ شہید حوالدار عبدالرب کو سپورد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں شہریوں اور پاک فوج کے جوانوں کی شرکت شہید کے جزبی خاکی پر آرمی چیف اور وزیر آزم کی طرف سے پھول چڑھائے گئے اور ملک کے مزید بارشوں کی پیش کوئی پنجاب خیبر فکرون خواہ سندھ بلوچستان میں گرہ چمہ کے ساتھ بارش کا امکان اسلامباد راولپندی لاہور کراچی میں بادل برسے گئے پشاور مردان اور شمال مشرقی بلوچستان میں بارش متوا کے پہاڑوں پر فارق امکان سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہدا شاہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارت کی رازستان جیل میں قیدیوں کے ہاتھ و شہید ہونے والے پاکستانی شاکر اللہ کی نماز جنازہ آدھا اور شاکر اللہ کی میت کو گزیستہ روز بھارت حکام نے واہگا سرحد پر پاکستانی حکام کے حوالے کیا تھا آپ کو بتائیں کہ شاکر اللہ کی میت کل پاکستان واپس آئی تھی آٹھ سال پہلے شاکر اللہ غلطی سے سرحد پار کر کے انڈیا پہنچ کے تھے جہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور جیپور کی جیل میں جیپور جیل میں ان کو قید کیا گیا تھا اور وہاں پہ پلواما حملے کے بعد کچھ قیدیوں نے مل کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے آپ کو بتائیں کہ کچھ دیر پہلے شاکر اللہ کی نماز جنازہ جسکا کی علاقے جیسروالہ میں ادا کر دی گئی ہے مناظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کی راجستان جیل میں قیدیوں کے ہاتھ شہید ہونے والے پاکستانی شاکر اللہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے موسیقی